کُلُ حَمِّن وَغَمِّن سَيَنْ جَلِي وَعَلِي يَنْ بَعَلِي يَنْ بَعَلِي يَنْ بَعَلِي يَنْ بَعَلِي يَنْ بَعَلِي سَلَا جتنے بندے درود پڑھ سکتے ہو ضرور احسان کرو دعا ہے پروردگارِ عالم مانیہ نے مجلس کی تمام حاجات کو انفرمائی اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ مل نہ جائے آمین آکھے گرو بیٹا امام حسین بادشاہ عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلام کریں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقین تاق قیام قیامت آباد ہے کائنات کا اللہ بانیان فرشِ عزا کو اور عزتیں عطا فرمائے محسن بھائی حسن بھائی اور وہ سارے عباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائے عالی مرتبت عزت معاب مرشد نسار کا سمال معروف جوہ جی شاہ جی عالی مرتبت مدر گوارہ مہار جی افضل صاحب برادہ مرزم صناب غلام باسپڑیار صاحب بابا سنات شاہ جی اور وہ سارے عباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائے نازم امرسلے کے آخر ماتنی تک اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس ہے بابا قاسم شاہ جی میرے شریکے کاروان کربلا ہیں مالک بار بار جانا نصیف فرمائے ضرور آمین کہنا میرے اللہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیف فرمائے درود پر دیجئے گا ملک بلندہ اجازت ہے بہت زیادہ وقت ترکار نہیں ہے آپ سے تیس وینتی سی میٹ کی نوکری مجھ سے ہزار گناہ مہتر پڑھنے والی شخصیت ممبر پر موجود عزیز محترم جناب عاصف رضا گری صاحب پاکستان بھر قبل کے پوری دنیا کا موتاور نام ہے بڑی خوبصورت مجلس سنائیں گے آپ کو ہم تو عمر گزری آپ کی نوکری کرتے کرتے ہیں حکم کی آئے مجھے بانیاں میں میں دل اس اس مالکن کے نام سے منصوب کر کے پڑھنی ہے جو وجود میں باپ سے پہلے ہے زرہ بھی اس بندے سے گلہ نہیں ہے جسے نہیں سمجھائی گلہ اس بندے سے ہوتا ہے میراج جسے سمجھائے اور وہ نہ بولے اس شہزادی کے نام سے منصوب کر کے تھوڑا سا دسکرہ جو وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بات اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے بادشاہ جی جی وہ بہن یہ آج صاحب غسلان دی خیر ہو گئے چلو بادشاہ جی اتنا بے ساختہ کہا جی کیا کہنے میں دیتا ہی دیتا جی ایک جملہ ہو راکھنا شاید محول بہتر ہو جائے تو میں ایک ٹکڑا نظم دا پڑھ لیا وجود میں باپ سے پہلے نہ ہوتی باپ کبھی بیٹی کو مانا کہتا آئے 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 شاب آش میں کھا شاب آش میں بچو غازی اس تا دین آخری حلالی بولے آئے لری آپ کے کیا کہنے دیکھ رہے حسین نصیب ہو بادشاہ جی راضی جائے چلو بچو میں ہاں تھوڑا تھوڑا دنیا ہویا میں میں ذرا اردوالہ خطیبہ تے محول چلو جمعینہ اللہ بولے دیا سے مکی کرنگی نہیں میں محول بنا دینا چلو محول بڑھ گئے آکھیں بسم اللہ تے ایک جملہ ہور سن لے رویوں کی تقسیم کے حساب سے تہذیب کے سانچے میں ڈہلے ہوئے لوگوں کا رویہ دو طرح کا ہوتا ہے بڑوں کا اترام کیا جاتا ہے چھوٹوں سے پیار کیا جاتا ہے مجلس میں بابا پڑھ گئے ہیں یہ آسف اللہ آپ کو عزت دے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں سب کو سمجھاؤں جنہیں سمجھا گئی وہ بول بھی پڑھیں بڑوں سے پیار کیا جاتا ہے چھوٹوں سے پیار کیا جاتا ہے بڑوں کا اترام کیا جاتا ہے باپ کا اترام کیا جاتا ہے بیٹے سے پیار کیا جاتا ہے ماں کا اترام کیا جاتا ہے بیٹی سے پیار کیا جاتا ہے مرشد کا اترام کیا جاتا ہے مرید سے پیار کیا جاتا ہے استاد کا اترام کیا جاتا ہے شاگرد سے پیار کیا جاتا ہے شیعہ سنی گھروں کی پچاس رضایت کتابیں ممبر پہ پیش کرنے کو تیار ہوں سرکار ڈاکٹر تحرال قاضی سے لے کے علامہ ساہم چشتی تک علامہ رجب علی برسی سے لے کے علامہ رجب علی حسن کراروی تک دونوں گھروں کی ذمہ داری منبر پر قبول کر رہوں واللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلی شہداتی ہے بطول ایک ہی وقت میں محمد جس سے پیار بھی کرتے تھے جس کا اطرام کروڑ بار سلام ہے اس کی ماں کو جو جملے میں بولا ہے بابا سناچہ آپ اپنی جوڑے جی مرشد جی سخیر جڑے اندرونو کرو حسین دی اممہ دے اور بولو ہائے ذری کیا باتیں اللہ آپ کو عزت دے اللہ کرے یہ چہرے ہاں تم بولا کرو جوان سارے بولا کرو میرا بیٹا تم ہی میرا کالو یہ جو بولنے ان کی میرمانی ہے میں اتنا تھا جب میں نے کرسال پڑھا ہے میں اتنا تھا جب میں نے رتوکالے پڑھا ہے میں اتنا تھا جب میں نے ونڈی پڑھا ہے میں کوئی پہلی بار تو نہیں آیا نا آپ بولا کریں بیٹا آپ کے لئے آئے انہوں نے کروڑ بار سنا ہوا ہے مجھے اکیلی شخصیت ہے کائنات میں حسین کی اممہ ایک ہی وقت میں محمد جس سے پیار بھی کرتے تھے جس کا اترام بھی کرتے تھے اچھا باچھا جی آج تو بات ذرا میری سے گلتے تھے جو کرے آجے بعض اوقات بیٹا لکھ رہا ہے اچانک ماں تشریف لے آئیے بیٹا نہیں بھی اٹھتا بیٹا بول رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے ماں تشریف لے آئیے بیٹا نہیں بھی اٹھتا بیٹا روٹی کھا رہا ہے ماں آگئی ہے بیٹا نہیں بھی اٹھتا کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ بیٹا کسی خیال میں بیٹا ہے اور ماں کی تشریف آوی ہو گئی بیٹا کھڑا نہیں ہوا لیکن یہ عام بیٹے کے لیے ہے لَمَّا دَخْلَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ عَبِيْهَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ جب بھی بطول باپ کے سامنے آئی محمد کھڑا ہو اوہو اوہو میں شرکی جب بھی بابا جی سلام دونوں ایخ الانباس بہت شکریہ عاصف مر جانا ہے وَخَلِفَتُهُ بِلَا فَصَلْ بِلْ اِرَاب کلمہ پڑھ کے گئے رہا ہوں پچیس دسمبر تھی اللہمہ نصیمہ باسیزوی آلاللہ مقامہ نبر اللہ مرکتو اور میں ملتان ائرپورٹ پہ اکٹھے ہو گئے میں کم سے کم آئے سے سولہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں پچیس دسمبر ہمیں آکے شمسیوں کیا پڑھنا تھا کربلا گامشا میں اور علامہ صاحب اور میں ملتان ائرپورٹ پہ اکٹھے ہو گئے میں نے ان سے ٹکڑ لی لیا بورٹیں اکٹھی ہو گئی اکٹھی سیٹوں پہ بیٹھ گئے میں نے باتیں کرتے کرتے ان سے جاز میں پوچھا کربلا یہ جب بھی سے کیا مراد ہے لمحہ دخلت جب بھی سامنے آئی ممبر کا غلاف ہے میرا آخری لفظ ہو کر مجھوڑ بولوں آگا صاحب نے کہا گھٹنوں کے بل چل کے آتی تھی محمد گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جاتا ہے کروڑ بار سلام ہو یار قاسم شاہ اس بندے کو کہ اتنے مشکل جملے میں بولا ہے جنہے نوک کرو اس ہندی امانیو بولو ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر جس مندر کے لئے بیٹا آپ سے وعدہ کیا ہے مباحلہ کا وہ منظر ہے اس تک آپ کو لے چلوں گا میں لیکن دس بارہ منٹ اور میرے ضرور لگ جائیں گے چکڑا سلام کا اور سلام بلکل میں لمبا پڑھنے کے موڑ میں نہیں ہوں میرے بات بھی مجھے ہی پڑھنا اللہ آپ کو عزت دے کیا رویہ ہے پیار کھا آؤ نصیب سے یہاں پھول بھی پڑھے ہوئے ہیں یہاں کتاب بھی پڑھے ہوئی ہے پڑھے لکھے بندوں مجھے مدد کرو مجھے بتاؤں دونوں سے پیار کرنا ہے طریقہ کیا ہے کتاب کو چوما جاتا ہے پھول کو سونگا جاتا ہے چوک پہ کھڑا کر کے گولی مارے مجھے گر میں تجھے کتاب نہ دوں محمد علی کو چومتے تھے بطول کو سونگتے تھے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے سنن دے کیا کہنے انہاں حتہن دے کیا کہنے بولو بیٹا زبان سے ہائے نری بائی بائی بندے پردعاش نہیں کردے اگر فتوہ بہت ستے ہیں ہندہ سی میں مولوی کٹھے ہندہ سان پھر فتوہ لکھے جاندہ سی پھر چھپدہ سی پھر تقسیم ہندہ سی ہونا جے میں گٹیچ بیٹھتا پھنے ہونا پھر چھو فتوہ وارڈ سب ہو جاندہ ہے جے بیٹھ ہی رہی ہونا صرف چلو جے چھڑے آجے پتہ نہ توڑا ویک ہی جائے گی غازی وارے سے پھر جملہ آگیا جے میرے موتے گھر میں رہنے والی کسی بی بی نے ایک دن کہہ دیا یہ کیا کرتے ہیں آپ ویڈیو کو پیار کیا کریں چوما نہ کریں بطول کو سنگھا نہ کریں چوما کریں فرمایا خاموش میرے اور بطول کے معاملے مت بولا کر مہادرہ کے مل فاطمہ تجھے کیا پتا فاطمہ کیا ہائے 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 سیرتی بجائے دبان نال بولنا تجھا میری بھی تسلی ہو جائے گی پچھلے بولو ہائے دری حق حق انہیں علی حق لگتا ہے وہ بولو جو علی کو حق مانتے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ سارے بولو ہائے دری حسنات پیرو سبندن وقلا سائی ناویڑا تیری خشامت کریں قرآن سوہج سے لکیا اسی ہے کہ مرشدہ میرا راہ مار کی تاکھل کر کے ان تو نارا لاکے اور میرے واسطے رستہ کھول دی تا ہی ہونتے پھر میں پڑی دے دیکھیں دیکھیں گی میں پتول کو نہیں سگدہ میں وحدت کی خوشبو لیتا ہوں راہ 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 کو الرڈی کیا بھا تو این سمیار دی کیا بھا تو عردی کیا بھا تو این سمیار دی کیا بھا نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے تیرے دے بھی نہیں دھانی نا بول میرے نال تیرہ میرے یادہ ہو گیا کوئی پتہ نہیں یہ بولا نہ بولا تو تو میں بولی یہ تیری میری ساتھی کو بن جائی نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا میں تو پہلے آکھ ہے میں تو پہلے آکھ ہے کہ کانت نہیں ڈھان دیتے بولنا بات آپ جی ہیں کوئی حد تلینا بکھا راضی رویہ بھی نام جی میں بسم اللہ گر نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے جنہیں مرشد سامنے بیٹھنے نا قرآن تھی کہتا ہے میں بکتری پہتری سال پہلے میں نا بات چھوڑا کو سلام کر کے نوکر یہ شروع کی تھی انہیں آصف میں چوتھا مصرہ پڑھا بندہ سمجھ آ جائے بندہ نہ بولے میں کلم توڑ کے چھوڑ جاؤں ہونے آج کے بعد شیری نہ کہوں نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر بارمہ آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے اللہ نے درے پاس سے بچا ہے دمان میں تاثیر ہو تم ہی کلو آسے میری قوم کا مولا تمہیں عزت دے پیڑے ہاتھ ملکیہ در حسین دی مارے ہائے دری اللہ حکم میں نوکہ نہ باچھا میں نوکہ نہ باچھا تعمیل ہوں دی جی صدقے اچھا ہو رکھا چلیے بکی جبال ہے گردے جمت ہے ہو رکھے چلیے دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے آو اگا چلیے دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن چادر کی سلوٹوں میں خدای سمیٹ کن پھر بدنسیب ہے یہ بندہ جدیمائی شیئے دلے کوئی آواز بھی ہے زبان بھی ہے حق علی حق 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 علی حق حق علی حق حق علی حق سلوٹوں میں میں ناکر یہوں کتر جاؤں تادہ جی میں ناکر جاؤں بات سے صدقے جاؤں اوه میں صدقے بسم اللہ کر لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹھ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹھ لے چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن شادر کی سلوٹوں میں آپ کے کیا کہنے بچے مونہ والو بلوالو والو منڈی والو محشر کی صبح تک یاد رکھنا حدیثِ قصہ کی وجہ ہے مباحلہ بہت تھوڑے بندے اس عمر سے باخبر ہیں کہ حدیثِ قصہ ہوئی کب ہے ہوئی کیوں ہے مباحلہ میں نہ جانا ہوتا شاید حدیثِ قصہ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی چوبیس زلحج کو ہے مباحلہ دس حجری چوبیس زلحج کو ہے مباحلہ دس حجری تئیس زلحج کو ہوئی ہے حدیثِ قصہ آیت نازل ہوئی ہے بائیس زلحج کو تین دن گفتگو کی ہے میرے نبی نے نصارہ کے ساتھ تین دن وہ پوچھتے رہے ہیں کہ آپ قصہ کو کیا مانتے ہیں تین دن حسین کا نانا کہتا رہا ہے میں نے کیا ماننا ہے وہ ہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے تین دن وہ پوچھتے رہے میں بسم اللہ کرام بادشاہ کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں تین دن بادشاہ فرماتے رہے میں نے کیا ماننا ہے وہ ہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے تین سے انہوں نے کہا نہیں نہیں اس کا منصب کیا ہے فرمائے ہاں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے انہوں نے کہا جی تو گڑھڑ ہو گئی ہے وہ اللہ کا بندہ تو نہیں وہ تو اللہ کا بیٹا ہے فرمائے بے یہ دلیل ہے دلیل کیا ہے انہوں نے دیکھیں نا بغیر باپ کے دنیا میں آگیا فن ازال جبرائیل سید الملائکہ نازل ہوئے نبی سے کہا اللہ فرمارے ہیں ان باونوں سے کوئی اگر عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں تو پھر آدم تو لڑلہ ہو گیا اس کی تو ماں حسن جی ہو میرا بچہ بکر حسین نصیب زبان آواز میں اور تاثیر ہو باوستنات چاہ جی مرازی رفعہ جائے شاہ باش مرتر پھر آدم تو لڑلہ ہو گیا نا اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں انہوں نے کہا ماں ہمارے پاس دلیل نہیں مگر ہم نہیں مانتے تو انہوں نے پاس چاہ سوچ دیو گل کری شروع کی چیز ہو دیو کدھر آ گیا ہے ایک اوکھے جملے واسطے سارا سفر بھی کردہاں اب حکم و فقل ان سے فرما دیجئے طالو آو ندو ندادے ابنانا و ابناکم ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو نسانا و نساکم ہم اپنی مستورات کو تم اپنی مستورات کو انفسانا و انفسکم ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں کو نفس کا تجمع کیا میں نے ہم اپنے جیسوں کو بھائی جن تم اپنے جیسوں کو یہ گڑھ بڑھ ہے جو ہمارے اور دنیا کے درمیان ہے زمانے کو بعد سمجھنی ہے محمد کو بیٹے نہیں چاہیے اپنے بیٹے چاہیے تھوڑا جو تے بولو ساتھ جی ایک منٹ ہماری ایک ہماری تے بولو سمجھ نہیں میری گال دی محمد کو بیٹے نہیں چاہیے اپنے بیٹے چاہیے مستورات نہیں چاہیے نفوس نہیں چاہیے اپنے جیسے سارے سیگے جمع کے ہیں اپنے بیٹے اپنی مستورات اپنے جیسے جانا ہے میدان مباحلہ میں رات کو آیت آئی ہوئی ہے صبح میدان مباحلہ میں جانا ہے یہ جو آپ ملکیوں سے سنتے 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 سدیاں گزار دی ہیں آپ نے زوف تھا محمد کو یہ زوف کیا ہے زوف یہ ہے کہ جب میں صبح میدان مباحلہ میں جانے کے لئے گھر سے نکلوں گا ہر کوئی اپنے اپنے بچے لے کے آ جائے گا میرا بیٹا بھی لے جا میرا بیٹا بھی لے جا اس کا بیٹا بھی لے جا جمع کسی گئے ہیں وہ بھی بھی لے جا اسے لے جا اسے لے جا لے کسے جاؤں اس کے میار پر پورے کون اترتے ہیں محمد کے زوف کا علاج بنی ہے بطول کی چادر جو چادر میں آ جائیں انہیں لے مہم شکریہ آئی آرمونی آلے ہوں مہم میر بانی او کتراؤں جی وہ سلام ایو بیٹا تین سارے حلالین اوکر بطول دے امانی ملکے ہائے دری کدھر چلے ہوں آج اندھا ہوں منڈا بلانا ہے آج اندھا ہوں پیسے چاہتے ہیں گل سمجھے ہی نہیں آئی محمد کے زوف کا علاج ہے بطول کی چادر جو چادر میں آ جائیں انہیں لے جا اب بی پی فرماتے ہیں میرے بابا میرے دروازے پہ آگئے دستک دی میں بابا کی دستک پہچانتی سی میں نے یہ نہیں پوچھا امان الباب میں نے کہا بابا کیا آپ کی شریعت میں باب پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھ کے آئے فرمائے نہیں باب پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے شاباش شاباش آخری آخری حلالی کو بھی سلام ہے میرا آئی صاحب پتران دی خیر ہم نے جی بادشاہ نرسلان جی من تو آڈیر کروڑ شکریہ بلکل میں کہا جناب دس سے بارہ منٹ اور آپ کے لئے نہیں راضی رہیے گا یہ بھی اس طرح نے اتنی گنجائش ہے بیٹا ناراض نہیں ہونا جی اکلے برس تم نے یاد کیا تو پھر وقت سے ملینو کریک تو انشاءاللہ کریں گے یا رسول اللہ کس لیے آئے ہیں فرمائے علاج کیلئے بیٹی کے پاس آئے ہیں ایتینی بلکس حالی یمانی مجھے اپنی یمنی چادر اور دے میں نے وہ ایکھنا جائے قرآن دا واسطہ جی زوف دا علاج پہ ہوتا ہے مجھے اپنی یمنی چادر اور دے اور یہ یمنی چادر بھی مولوی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ ہے کس حالی یمانی یمن کے کسی بازاری ہاتھ کی یہ طاقت نہیں کہ وہ بطول کی چادر سی یمین کہتے ہیں عربی میں دائیں حصے کو یسار کہتے ہیں بائیں حصے کو عرش کے دائیں حصے میں جو محمد کی بیٹی کے جہیز کی چادر اتری ہے وہ ہے کس حالی یمانی ہو کھیں گالتے تو سی بول دیئی نہ ہونا سلو توڑی مرضی پی بی فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی بابا کے تن پہ تان دی بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آگیا بے سچی دا سیدھج گڑی ہو کھی گال سی سا جو کڑی ایتے بولیا نہیں کی ایدھج کی سی بے سایہ نبی میں بڑا ہو گیا ان تان مند نہیں میں تو بڑا جاندہ گازی دن آمن بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آگیا لمحہ گزر حسن چادر تلے حسین چادر تلے علی چادر تلے سیدہ چادر تلے ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آگئے عاصف جیو نظرِ بچ سے محفوظ رہو مگ گئی میری نوکری ایک گلوہ سے سارا سفر کیتا ہے ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آگئے بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے یوں آپس میں ملا دی ہیں ہم پانچوں چادر میں آگئے بابا نے آسمان کی طرح مو کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی اللہمہ نبی بولو کہ تو کیا ہو جائے گا جن کا خیدہ میرا ساتھ دے وہ واجب سمجھ کے بولنا علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بطول کیا شاہ باشت شاہ باشت شاہ باشت اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سلام ہے آپ کو آپ کے یہ ہاتھ اونچے رہیں یہ بزرگ چہریں سلامت رہیں علی کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے بطول کہتے ہیں فقال الامین و جبرائیلو چلو ایک قدم اور بچھڑتا ہوں پی بی فرماتے ہیں میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی ایسے رکھتا ہے جیسے یہ اللہ اور محمد بلا فاصل کے عادی ہیں کچھ بندے کے کیا کہہ رہے ہیں جتنے مشکل جملے پہ بولا ہے اللہ نے بات شروع کر دی اگر یہ نہ بناتا اب جبرائیل نے پوچھا پالنے والے بیٹا کسے بلا رہے ہو مجھے بتاؤ میں اس کا نام بلاتا ہوں آ جائے گا آگے ہے بار آگے چلو کی فیدہ ہو بارت رہ گیا تو اندر آگے ہم آلو بیت النبوت ہے ومادن رسالہ ہم فاطمتو وابوہا وابالوہا مرشد جس مالکن تا تذکرہ پیا کرنا میں اوہ دے نوکران تے اوہ دے ماتمین دیاں جوتی ہیں جو کا بندہ نہیں میں نے اس ذکر دی تا تک سمیں تو آڑی مجودگی تا فیدہ لے کے حسنات پویر تا لے کے اتھرے تک تے حاجی صاحب تا لے کے آخر بزرگ تک میرا دل بڑھ گیا بے ماحول میری مرضید ہے بہت اوکھا جملہ ہے بادشاہ مانتے ذکر دی تا تک سمیں ہزارہ نہیں لکھان بندی ہے جنڈیا کھلو کے ہیدر آباد دکن تے پنجبتا چھونجا علماء دی موجودگی جملہ آکھے ہیں تے لکھان تے بندے کھلو تے ایک بندہ بھی پورے پنڈالج بولے کھلو میں دات او دی چیدی جن میری گل سمجھ آجائے بنوہا فاطمہ ہے اس کا بابا ہے اس کا شوہر ہے اس کے بیٹے ہیں دنیا کی اکیلی لینگویج ہے عربک اس میں ایک ہو تو واحد دو ہوں تو تصنیہ تین یا اس سے زیادہ ہوں تو جمع ورنہ کرسی کرسیاں ختم بندہ بندے ختم ایک بندہ بندہ دو بندے دس ہزار بندے دس لاکھ بندے بندے ٹھیک ہے دنیا میں اکیلی زبان ہے عربک ایک بیٹا ہو تو ابنن دو ہوں تو ابنان تین یا اس سے زیادہ ہوں تو بنون اب لفظ ہے ہم فاطمہ تو وَأَبُوْهَا وَبَالُوْهَا وَبَنُونِهَا نون ایرابی ہے جب یہ مضافلہ ہوتا ہے تو نون ایرابی گر جاتا ہے نون گری گیا باقی بچ گیا بنو بنو مضاف ہو رہا ہے ہاں کی طرف مضاف مضافلہ مل کے بننے اس کے دھیر سارے بیٹے ہیں چادر میں بیٹے ہیں دو تعریف وہ کروا رہا ہے جو گرامر کا بھی رب ہے تو اٹھی مرضی میں اپنا پڑھ لیا ہے حسین تھی قسم ہے حسنات پیر میں پڑھ لیا چودہ تھی قسم ہے میں پڑھ لیا میں مالکان تھی قسم ہے اس گل واسدے بادشاہون تکلیف دیتی ہے ورنہ میری حسیت نہیں بہت نجم شاہ جی اس کے دھیر سارے بیٹے ہیں میں نے کہا مالک چادر میں دو بیٹے ہوئے ہیں تو گرامر کا بھی رب ہے تو لینگویج کا بھی اللہ ہے سیدھا سیدھا تارو بنتا ہے ہم فاطمہ تو وابوہ وابالوہ وابناہ فاطمہ ہے اس کا بابا ہے اس کا شوہر ہے اس کے دو بیتے ہیں یہ جمع کسی کا کیوں فرمایا ہوں چانہ بول میں نے محمد کی بیٹی کی خواہش کا اطرام کیا ہے بطول کا دل تھا کہ چادر میں عباس بھی آ جائے پتہ نہیں عاصف علوی جو نہیں بولا میرا بچہ وہ کیا سنتا ہے جو پڑھے لکھے مندیوں میری مدد کرو یار ان سے یقینہ سنا جاتا ہے ہاتھ کوئی تلے نہ بکھا ہائے ذری میں نے بطول کی خواہش کا اطرام کیا محمد کی بیٹی کا دل تھا کہ چادر میں اب بحث بھی آ جائے اٹھارہ وسیعتیں کی ہیں اٹھارہ سال کی بڑھیان ہے میرا اپنے ایک سٹائل ہے میں بابا جو جی شاہ جی آدھانا یا بندے کو کافر ہونا چاہیے یا مومن ہونا چاہیے منافق نہیں ہونا چاہیے میں عاصف سے بیار کرتا ہوں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں بیٹا سمجھتا ہوں بس پڑھ لیا میں نے اپنے حصے کا بیٹا جانی تین سے چار منٹ اور ممبر آپ کے حوالے کر رہا ہوں اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے میں نے کہا اٹھارہ وسیعتیں کی ہیں اٹھارہ سال کی ضعیفہ سلامی بزرگاں دیاں دے پردیوں میں بادشاہ جی یہ اتھے تک توڑے وین دیتے رومن دی آواز آئیے سلامے اے چیٹیاں داڑیاں نے بزرگاں سارے زنی کی سنے آئے شوقت نو کیڑی مذاکری منانی اس علاقے سے زندگی کدر گئی توڑی نوکری کر دیاں دو تین جماعتی سانی کی درمیانی رات تھی آئے 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 آصف کہتا ہے شوقت صاحب اس گھر میں ساری ضعیف ہیں بٹا یہ جو مرشزادے سامنے بیٹھے ہیں نا مجھے ان سے ڈر بڑا لگتا ہے پالا ہے مجھے انہوں نے ان ناراض ہو جاتے ہیں کہ تُو سخت پڑے جاتے ہیں میری ہنجور ہو گئے انہیں اس گھر کی بیٹیوں کو مارے ہی اتنا ہے نا کسی نے نبی کی بیٹی کو مارا ہے کسی نے علی کی بیٹی کو مارا ہے کسی نے حسین کی بیٹی پتہ ہی ہو بندہ کیوں شیعہ جز ایک الحتمی ہے تسینے تک نہیں آسکے شاہ باش و پترا یہ ہے یہ حضاداری سلام علالہ غازی استاندینی ناڑی ہنجوں ناز بھر گئی اللہ اکبر ظلمی اتنا ہوا ہے اس قاندان کے ساتھ میں نا کبھی کبھی عرب شورا کو پڑھتا ہوں ایسے اپنی زیافت بلا کے لیے نا شاعری سے ذرا پیار کرتا ہوں شاعر جو ہوں ایک عرب شاعر نے بابا جی ایک شیر لکھا ہے شامِ غریبہ کے بارے میں مولا کی قصوں میں بابا سنادشاہ روتے 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 میرا یہ حال ہو گیا میرے ساتھ جو لڑکے تھے کازی وغیرہ محسن بیٹا وغیرہ انہیں مجھے چپ کرانا پڑ گیا ہے بابا جی ہو کی گیا ہے غزب کر دیا اس نے کہتا ہے شامِ غریبہ بچی نے نا باپ کی طرف دیکھ کے مقتل کی طرف دیکھ کے میرا کہتا ہے دل کہتا ہے بچی نے کہو گا بابا حالات بدل گئے پہلے کانوں میں بالیاں ہوا کرتی تھی اب بالیوں میں کان آئے کیا بات ہے تیرے ما تم دی اللہ اکبر داڑی تک آگئے آنسو اللہ اکبر دو منٹ گن کے اور جی بابا نوکر جو ہاں سلام ہی نے میرا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے ایک ہاتھ علی کے پاؤں پہ دو اور تین جماعتی ثانی کی دل میں نہیں رہتے اٹھارہ سال کی ضعیفہ کہہ رہی ہے یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا لیں یا علی مجھے خود خوصل دینا میں دسوں میں کی کروں میں برد موت آجائے جو میں کھانا لپڑے ہوئے ان تسی دسوں میں پڑھیں گا تسی آگا کہ کیوں بڑی محمد کی بیٹی نے کہا یا علی احتیاط کرنا مجھے آہستہ سے ہاتھ لگانا میں بڑی زخمی میں صدقے اوہ سعیدہ ہوں تو آٹے دیتے کاسم بھی رواجے میرے چون لے دیم آتا ہوں اوہ سعیدہ ہوں یا علی مجھے بڑے آہستہ سے ہاتھ لگانا یا علی میں بڑی زخمی ہوں یا علی مجھے خود خوصل دینا یا علی مجھے خود بھنوت کرنا یا علی مجھے خود کافور دینا یا علی مجھے خود کفن دینا یا علی میرا جنادہ کھلی چار بھائی پہ نہ اٹھانا یا علی مجھے اسما نے تابوت بنا کے دکھایا ہے میرا جنادہ بند تابوت میں اٹھانا کھلی چار بھائی پہ نہ اٹھانا یہ چار کتابیں یہ چاروں میرے سر پہ ہیں یہ ممبر کا غلاف ہے میں کھڑا باوضو ہوں اب بھی کوئی نہ مانے تو اس کے اپنے مرضی شیخ عباس کمی نے بیت الازان میں لکھا علی نے بدول کتب دیکھے گا بدول کیوں سارے جنازے کھلی چار بھائی پہ اٹھتے ہیں تمہارا بند تابوت کیوں مناوں محمد کی بیٹی نے کہا یا علی جنازہ کھلی چار بھائی پہ ہونا دیکھنے والے کو مرنے والے کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے یا علی میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں آپ کی غیرت کی قسم میں میرے بدن پہ گوشت نہیں رہا یا علی میری ہڈیاں بچ گئی ہیں یا علی مجھے اتنا مارا ہے باب کے کبھل یا علی مجھے اتنا نہیں آتا ماتم سر ہی جگر لے یا علی مجھے اتنا پرسہ دیا ہے ایک ورسی گیا تو آخری جملہ بنوہا کی ٹیٹیل بتانے لگا ہوں شاباش اللہ کرے یہ چیرہ سلامت رہے پوری پوری شہادت نہیں پورے لفظ نہیں آخری جملہ مجھے معاف کر دینا محمد کی بیٹی نے جو وسیعتیں کی ہیں اٹھارا ان میں سے وسیعت نمبر بارہ تیرہ پڑھ کے آصف میں جا رہا ہوں سات وسیعتیں رہ گئی جندگی پھر کبھی لے آئی میں تفصیل سے بات کروں گا میری شہدادی نے مشکل سے یہ ہاتھ اٹھایا پتہ نہیں کون سید ہوگا جو اس جملے پہ ماتم نہ کرے میرا دل نہیں مانتا سید آدھا ماتم نہ کرے مشکل سے کاف تو وہ ہاتھ ماتے پر رکھا اور رکھے گا یا علی محشر کی صبح تک حسین کی عزاداروں سے کہنا آخری لمحے میں بطول تمہیں سلام کہنے یا علی محشر کی صبح تک میرے بچے کے ماتمیوں سے کہنا یا علی ماتم ماتم جنہیں نہیں آتا وہ ساری لیچے کر لو یا علی محشر کی صبح تک میرے حسین کے ماتمیوں سے کہنا آخری لمحوں میں یا زہرا ادھا منٹ ہو ادھا منٹ ہو رہا پتر اور کہتے ہیں انہوں میں ہو یار چیرہ دھل گئے آنسوں کے ساتھ یا علی محمد کی بیٹی کا سلام دینا کہنا حسین کی ماں تمہیں سلام کہہ رہی تھی علی نے کہا بطول کوئی اور وسیعت محمد کی بیٹی نے ایک ہاتھ اٹھا کے علی کے پہوں پر رکھا کہا یا علی یہ میری وسیعت نہیں یہ میری تمنا ہے یا علی یہ میری وسیعت نہیں یہ میری خواہش ہے یا علی میرے حسن کے بچوں سے کہنا میرے حسین کے بچوں سے کہنا میں جا رہا ہوں حسن اور حسین کے بچوں سے کہنا موت کی رات تمہاری ماں کہہ رہی تھی خیال لکھنا اپنے بچوں کو میری وسیعت منتقل کرنا اگر کبھی فدک مل جائے نہ تو اس میں سے چوتھا حصہ میرے غازی کے بچوں کو دینا یا علی میں غازی سے بڑا پیار کرتی ہوں یا علی میں نے عباس سے بڑا پیار کیا ہے یا علی میرا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا ہاتھ سے اس کا کرتہ سیدھی رہی ہوں یا علی میرے غازی کے بچوں کو کہنا یہ تمہاری ماں کی طرف موترم سامین اکرام یہ تھے جناب شہرِ علی امران حمادہ علی بیت جناب شوکت رضا شوکت صاحب آف ملطان جنہوں نے اپنے قیمتی وقت